اسٹور سے ہم روانہ ہونے لگے ہیں ترشنگ وہاں پہنچ کر پتائیں لیٹ تو ہم کافی ہو گئے پتہ نہیں اس کا نام گوری کوٹ کیوں رکھا ہے کوئی گوری تو یہاں نہیں رہتی تھی شاید پہلے نہیں یہ دیو سائی جائے گا نا چیلوں وغیرہ ہم نے ترشنگ جانا ہے اب ہمارے ساتھ ساتھ ترشنگ سائٹ سے آنے والا دریا بہ رہا ہے تو یہ لینڈ سلائیڈ کی وجہ سے یہ روڈ کی حالت ہے اب پتہ نہیں کی کیمرہ صحیح طرح آپ کو دکھا بھی رہا ہوگا کے نہیں کیونکہ یہ سارا پہلکتہ وہی ہے وہ پر تک دیکھیں جیسے جیسے نانگا پربت قریب آتا جا رہا ہے روڈ بھی تھوڑا سا دشوار ہوتا جا رہا ہے نانگا پربت اس وقت ہمارے سامنے ہے اب اس کا جو مین ویو پوائنٹ وہ آگے ہے اب مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ مجھے اپنی طرف کھیشتا جا رہا ہے کمال کا منظر ہے ابھی اس کی چوٹی ایک بات بھی نظر نہیں آئی اللہ کی کیسی شاندار تقلیق ہے ہمارا خیال ہے کہ اوپر والا رستہ ہی ادھر جائے گا روپل تو پھر آگے ہے بسکن ابھی تائم لگے گا تقریب ہونا سکے لکھے جیسے جو گھنٹے لکھے وہ تو بہت دور ہے ابھی ہم یہ اوپر کی سائٹ پر آئے ہیں اگر یہ بادل ہٹ جائیں تو کمال ہے یار راما اور راما لے کے بعد اب ہم جا رہے ہیں پھر چنگ نانگا پربت کے روپل فیس کی طرف اور اب ہم اسکر کو چھوڑ رہے ہیں انشاءاللہ اس ویلوگ کو دیکھتے بھی آپ کو مزائے گا کافی بڑا نالا ہے جو بہت سیزی کے ساتھ ایک دلیا کی طرح بیٹا ہوا جا رہا ہے ہمارا سنین ڈلوالیا جائے اسطور سے ہم روانہ ہونے لگے ہیں ترشنگ اور میٹر ایڈنگ پیسرار پانچ سو اور وقت ہو گیا چار بچ کر دس منٹ لیٹ ہو گئے لیکن چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں ترشنگ کی طرف ہمارا سفر جاری اور ساری ہے اور ہم اسطور سے آ چکے ہیں سات کلو میٹر ہم نے پھر اسطور سے چکن لیا ہے اور انشاءاللہ اس کو ہم وہاں پہنچ کر پتائیں گے ترشنگ لیٹ تو ہم کافی ہو گئے کیونکہ راما اور راما لیک میں بڑا ٹائم لگ گیا آف روڈ ریک تھا کچھ بارش کی وجہ سے صبح جو رات بارش کے اثرات تھے اس کی وجہ سے ہم صبح تھوڑا سال لیک میں خل نو بجے کے بعد نکلے ہیں اب میں کوشش تو کر رہا ہوں کہ کسی طرح ترشنگ پہنچ کر نانگا پربت کا دیدار کر لیا جائے کیونکہ ترشنگ سائٹ سے جو روپال فیس ہے نانگا پربت کا نظر آتا ہے اس وقت ہم مین بزار گوری کوٹ سے گزر رہے ہیں پیسے میں نے میپ میں دیکھا تھا اس میں تو بیس کلومیٹر بتا رہے تھے لیکن یہ تو تقریباً دس کیارہ کلومیٹر بعد ہی آگیا ہے چھوٹی موٹی ضروریات زندگی کی اچھیا گوری کوٹ بزار کے اندر دستیاب ہیں نہ پتہ نہیں اس کا نام گوری کوٹ کیوں رکھا ہے کوئی گوری تو یہاں نہیں رہتی تھی شاید پہلے انہوں جی ایک لوکل سپورٹ یہاں پر ہو رہے ہیں گوری کوٹ بزار کو کراس کرنے کے بعد ایک پل آیا اور اس پل سے پھر ہم پل کو کراس کرنے کے بعد پھر ہم دائیں طرف مور گئے ہیں دریا ہمارے ساتھ ساتھ بہہ رہا ہے اصل میں میں نے ماسک لگایا ہوتا ہے اس وجہ سے تھوڑا سا آواز میں گونچ پیدا ہو جاتی ہے کیونکہ ماسک نہ لگائیں تو روڈ کی جو مٹی ہے وہ ویسے پرابلم پیدا کرتی ہے اس کے بعد گوری کوٹ کے بعد کچھ فاصلہ مسید ہم نے تیہ کیا اور ایک اور پل آ گیا اس پل کو کراس کرنے کے بعد پھر آگے دو راستے ایک دائیں طرف اور ایک بائیں طرف جاتا ہے تو اگر آپ ترشنگ جانا چاہتے ہیں تو دائیں طرف جائیں گے نہیں یہ دیو سائی جائے گا نا چیلوں وغیرہ ہم نے ترشنگ جانا ہے ہاں وہ دیکھیں روپال نانگا پربت بائیس کلو میٹر تو یہ دائیں طرف مٹ جائیں کیونکہ ہم نے جانا ہے ترشنگ پہاڑی علاقوں میں جہاں جہاں سڑکیں موجود ہیں اور زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ وہ دریا یا کسی نالے کے ساتھ ساتھ بنائی جاتی ہیں اب ہمارے ساتھ ساتھ ترشنگ سائٹ سے آنے والا دریا بہ رہا ہے اور اس کے ساتھ سڑک اور دوسری طرف ہستے معمول بلند پہاڑ کوشش ہے میری کہ اندھیرہ ہونے سے پہلے پہلے انشاءاللہ ہم پہنچ جائیں تاکہ اس ٹائم اگر ناغا پربت کا کچھ ویو ہمیں مل جائے تو پھر علیالصبح ہم پھر دومیل کے لیے نکل جائیں گے اب یہ کچھ رستہ تھوڑا سا آف روڈ ٹائپ ہو گیا ہے پیچھے رستہ ٹھیک تھا شویب اور عبد الرحمان عبد الرحمان کدھر ہے سپیڈ سے مارا رہا ہوں میں جانبول کا سپیڈ مارا رہا ہوں تاکہ ٹائم سے پہنچ جائیں اس کو دیسا آ رہا ہوں اس تو سے تقریباً ڈیس ایکیس کلومیٹر کے بعد روڈ آف روڈ ہو گیا ہے اس کے پہلے روڈ تو کچھ بیر پیچیز کے ساتھ بہرال کارپیٹڈ تھا لیکن اب آف روڈ ہے لیکن یہ ہے کہ ٹوئنٹی پلس سپیڈ مینٹین رکھی ایزی جا سکتی ہے ٹوئنٹی ٹو تھرٹی دریا ہمارے ساتھ اسی طرح یہاں پر جو پہاڑ ہیں وہ مٹی والے ہیں تو یہ لینڈ سلائیڈ کی وجہ سے روڈ کی حالت ہے سامنے مجھے ایک برک پوش پہاڑ نظر آ رہا ہے کہیں یہ ناغا پربت سلسلے کی کوئی چوٹی تو نہیں ہے اب پتہ نہیں کی کیمرہ صحیح طرح آپ کو دکھا بھی رہا ہوگا کے نہیں کیونکہ یہ سارا پہلکتہ وہی ہے وہ اوپر تک دیکھیں بادلوں کے اندر چھوپا ہوا ہے سبحان اللہ بادلوں تک کے اندر چھوپا ہوا ہے یہ مجھے وہی ناغا پربت نظر آ رہا ہے لیکن ابھی ویو پوائنٹ اس کا ویو پوائنٹ آگے ہے تو اس وجہ سے ہم اپنا سفر جاری رکھتے ہیں کیونکہ ٹائم ہمارے پاس بہت کم ہے کیونکہ مغرب کا ٹائم قریب آتا جا رہا ہے رب کائنات کی ایک بڑی تخلیق ناغا پربت جیسے جیسے ناغا پربت قریب آتا جا رہا ہے روڈ بھی تھوڑا سا دشوار ہوتا جا رہا ہے اب یہاں پر چڑھائیاں بڑھ گئی ہیں اور آف رائٹ آف روڈ ٹائپ ہو گیا یہ وہ اوپر ناغا پربت کی جھلک نظر آ رہی ہے وہ دیکھیں لیکن روڈ اصل میں سارا بنا ہوا ہے صرف کہیں جہاں پر لینڈ سلائیڈ کا مسئلہ ہے وہاں پر روڈ کا پرابلم آتا ہے دوبارہ کارپٹ چڑھکار جاتی ہے بادل ناغا پربت کے گھوم رہے ہیں ناغا پربت اس وقت ہمارے سامنے ہے اس کا نیچے دامن تو ہمیں نظر آ رہا ہے کچھ نیچے والا حصہ لیکن اوپر ابھی بھی بادلوں کی اوٹ میں اس کی چوٹی نے اپنا چہرہ چھپایا ہوا ہے صرف اس پہاڑ کا دیدار کرنے کے لیے تورس دور دراز کے علاقوں سے یہاں پر آتے ہیں سبحان اللہ جی اللہ کی قدرت ہے سیڈیوٹ جو علاقہ ہے جہاں ناغا پربت کا فسٹ ویو ہم نے دیکھا وہ پیچھے رہ گیا ہے اب اس کا جو مین ویو پوائنٹ وہ آگے ہے بتا رہے ہیں تو کوشش ہے میری کے وہاں پر پہنچ جاؤں سلام علیکم جی اس سائیڈ پر جانا ہے ناغا پربت اس سائیڈ پر یہ راستہ ہے اور یہ کدھر جا رہا ہے یہ یہ ناغا پربت کے لیے در جانا پڑے گا شکریہ جی میں اپنی بات بتاؤں جب میں نے اس کا مجھے فسٹ ویو ملا اب مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ مجھے اپنی طرف کھیشتا جا رہا ہے اور میں اپنے اہنی گھوڑے پر بیٹھا ہوا مسلسل اس کی طرف دوڑتا جا رہا ہوں کہ اس کا قریب سے نظارہ کیا جا سکے سبحان اللہ کچھ اور ویو کلیر ہوا یہاں پر کچھ اس کے گلیشئر مزید نظر آ رہے ہیں کمال کا منظر ہے سبحان اللہ ہمیں تو ایسے لگ رہا ہے جیسے ہماری موٹر سائیکل اس کے اوپر چڑے گی نانگا پربت قریب ہے اور ایک بات میں بتاؤں جب سے میں نے اس کا فرسٹ ویو دیکھا ہے نا اس کے بعد مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے ہی مجھے اپنی طرف کھینچ رہا ہے اور میں اپنی اہنی گھوڑی جیسی کو اس کی طرف بھگاتا جا رہا ہوں ابھی اس کا ویو فائنٹ جو کلیر ہے کہتے ہیں آگے ہے اور میں اسی طرف جا رہا ہوں ابھی اس کی چوٹی ایک بات بھی نظر نہیں آئی ہے ابھی نیچے والا حصہ ہی نظر آ رہا ہے سبحان اللہ اللہ کی کیسی شاندار تخلیق ہے ہم ترشنگ پہنچ چکے ہیں میڈر ایڈنگ پچیزہ پانچ سو چونتیس یعنی کہ اسٹور سے ہم چونتیس کلومیٹر کا فاسطہ تیہ کر کے ترشنگ پہنچے ہیں ابھی یہاں سے روپال ویلی ابھی چار کلومیٹر آگے ہے ہم آگے جائی جا رہے ہیں کہ کہیں سے اس کا مکمل دیو مل جائے اور وقت ہو چکا ہے چھ بچ کر آٹھ منٹے ٹائم بھی بہت کم ہے میکسیمم آدھا گھنٹہ ہوگا مغرب کا یہ سپیڈ بریکر ہمارے سفر کو سست کر رہے ہیں اور ہم ہیں کہ نانگا پربت کی طرف بھاگے جا رہے ہیں شنگ سے سیدھا ایک روڈ نانگا پربت کی طرف بھاگے جا رہا تھا لیکن وہ مقامی کہتے ہیں کہ وہ روڈ بند ہے تو ہم نے ادھر رستے بھیجا ہے اب ادھر ایک رستہ نیچے جا رہا ہے ایک اوپر ہمارا خیال ہے کہ اوپر والا رستہ ہی ادھر جائے گا لیکن عبد الرحمن پیچھے کنفرم کرنے گیا گا کہ یہاں کوئی ہمیں کوئی شخص نظر نہیں آرہا جس سے ہم کنفرم کریں سلام علیکم جی نانگا پربت کے لئے یہ رستہ جائے گا نانگا پربت کے لئے یہ نیچے سنی جائے گا نیچے والا جائے گا نہیں جہاں وہ لاست ہے ہوتل ہے نارمل جہاں جا کر اس کا کلیر بیو نظر آتا وہ نیچے سے ہے کہ اوپر سے جائے گا اس سائیڈ سے تو کتنا ٹائم لگ جائے گا ابھی ٹائم لگے گا پربت کے لئے جیسے گھنٹے لگے گا وہ تو بہت دور ہے اگر اوپر ادھر پھیرنا ہے تو ادھر بھی پائیں کہ یہاں بائنس والے اکسرسنٹیوں کے لئے اوپر یہاں بچ جائے گا کتنا ادھر کتنا آگے جاگے گا اوپر یہ لاستی چڑھائی ہے یہاں تو ادھر سے کلیر بیو نظر آتا ابھی ہم یہ اوپر کی سائیڈ پر آئے ہیں کیونکہ روپال سائیڈ پر دیڑ دو گھنٹے لگتے ہیں مزید آگے لیکن ہم یہ اوپر جو راستہ جا رہا تھا اس پر آئے ہیں اور میرے سامنے یہ نانگا پربت نظر آ رہا ہے لیکن یہ بھی تھوڑا سا ٹاپ آف روڈ ٹریک ہے تقریباً ایک کلومیٹر میں آگیا ہوں میں اپنے دوستوں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ آ جائیں تو پھر میں آگے چلوں اگر یہ بادل ہٹ جائیں تو کمال ہے یار اس کا مکمل بھی ہو جائے سبحان اللہ جی کیا خوبصورت نظارہ ہے لیکن اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا کرم کریں اور اس کی چوٹی اوپر تک ہمیں دکھا دیں